بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اسکریب بینک کے رکشہ انسٹالمنٹ کے بارے میں دوستہ اگر آپ کسٹوں پر رکشہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے اسکریب بینک سے آپ کسٹوں پر رکشہ لے سکتے ہیں بن میں ہزار پی کا آپ کو رکشہ دیا جائے گا مہانہ کسٹ آپ کے چارہ ہزار پی بنے گی دو سال کی مہانہ کسٹوں پر آپ اس رکشہ کو حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو کون سے کاغذات کے ضرورت ہو کہ جب آپ نے یہ رکشہ حاصل کرنا ہے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تمام طرح تفصیلات کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں دوستہ اسکریب بینک آپ کو مختلف موٹر سائیکل رکشہ اور بہت سے چیزیں کسٹوں پر مہیا کرتا ہے تو آج کی وڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیلیوری کو پر لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سواریوں کو پر لگا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے روزی روٹی کو چلا سکتے ہیں اس رکشہ کو حاصل کرنے کے بعد اس کے چارتے میں بات میں آپ خود بھی لگوا سکتے ہیں لیکن اگر گرمیوں میں آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں آپ کے لیے سردیوں میں تھوڑا سی ایشو رہتا ہے آگے آپ کی مرضی ہے برلاللہ آپ کو یہ بند میں ہزار پی کا رکشہ مل جائے گا اسکری بینک سے اب یہاں پہ انہوں نے آپ کو انسٹالمنٹ دے دی ہیں چوبیس مہینے آپ کے پاس موجود ہیں چوبیس مہینوں کے اندر اندر آپ نے اس کی تمام قسطوں کو ادا کرنا ہوگا اسکری بینک کو پہلی قسط جو ہے وہ آپ نے تین مہینے دینی ہے دوسری جو قسط ہوگی آپ کی وہ اگلے تین مہینے کے بعد دینی ہے ہر مہینے اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے بھی اپنے قسط ادا کر سکتے ہیں اگر آپ تین مہینے کے وقفے کے بعد قسط ادا کرنا چاہے تو وہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے اگر تو آپ ایک سال کے لیے یہ رکشہ قسطوں پر لیں گے تو پھر آپ کو سود کے بغیر ملے گا زیرو اس کو پر انٹریسٹ ریٹ ہوگا اگر آپ دو سال کی مہانہ قسطوں پر اس کو حاصل کریں گے تو پھر دوسرے سال کے اندر آپ سے تین فیصد جو ہے سود لیا جائے گا مارک اپ لیا جائے گا اب یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے پہلے جو تین مہینے ہیں تین مہینے کے اندر آپ نے تیس ہزار چھ سو ستاسٹ روپے جو ہے وہ آپ نے قسط ادا کرنی ہے اگلے جو تین مہینے ہیں اگلے تین مہینوں کے اندر آپ نے پندرہ ہزار تین سو چونتیس روپے ادا کرنے ہیں اس کے بعد اگلے تین مہینوں میں آپ نے دس ہزار دو سو تیس روپے ادا کرنے ہیں اس کے بعد اگلے تین مہینوں میں آپ نے دو سال سات ہزار چھ سو سستی اب دو اپشن آپ کے پاس ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ چاہے تو تین مہینے کے بعد کس ادا کر سکتے اگر آپ چاہے تو ہر مہینے اپنے کس جمع کروا سکتے ہیں تو دوستو آپ کے اندازہ کر سکتے جو بندہ رکھشہ چلاتا ہے میرے تو جانے والے موجود ہیں جو کہ ادھر اسلام بادرہ والپنڈی میں رکشہ وغیرہ چلاتے ہیں اور جو ان کی منتھلی بنتی ہے جو سواری وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ کمز کم پچاس ساٹھ ہزار پر مہانہ کمالیتے ہیں تو اگر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں لینے کے بعد اگر آپ سواری وغیرہ کا کام شروع کرتے ہیں یہ ڈیلیوری کا تو آسانے کے ساتھ پچاس ساٹھ ہزار پر مہانہ کمالیں گے اس میں سے اگر آپ مہانہ چار ہزار پر قسط بھی ادا کرتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا اگر آپ پرائیویٹ ملازم ہیں تب بھی آپ کو یہ رکشہ اسکری بینگ سے مل جائے گا اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تب بھی آپ کو یہ رکشہ کس طور پر مل سکتا ہے تو ان کے جو ڈیٹیل ہیں اس رکشے کے یہاں پر آویلیبل ہے کیا کیا اس کے اندرے فیوچر لگے ہوئے ہیں وہ تمام در یہاں پر چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اب آپ کو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے دو سے تین ہفتے کے اندر اندر آپ کو یہ رکشہ ڈلیور کر دیا جائے گا آپ کے اڈریس کے اوپر جہاں پر آپ رہتے ہیں تو اس کی ترمز اور کنڈیشن آپ کو بینگ کی طرف سے بتائی جائیں گے لیکن چندے کاغذات ہیں جو آپ کو ضروری چاہیے ہوگی ایک شراختی کارڈ کے کوپی اس کے بعد سیلری سلپ جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے بعد بل کی کوپی آپ کو چاہیے ہوگی آپ کا یوٹلٹی بل ہو گیا یا گیس مل ہو گیا یہ چندے کاغذات ہیں جو آپ سے بینگ تلم کرے گا مانگے گا یہ آپ نے فراہم کرنے ہوگی اسکری بینگ کی کسی بھی برانچ کے اندر جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں رکشہ کس طور پر لنا چاہتا ہوں وہاں پہ آپ کے ایک فارم دیا جائے گا آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا پور کرنے کے بعد آپ نے اسکری بینگ کی اسی برانچ کے اندر جمع کروا دینا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو سے تین در ایک اندر اندر آپ کی جو درخواست ہے منظور یا منسوخ ہونے کے صورت میں آپ کو بتا دیا جائے گا جب آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی تو تین ہفتے کے اندر اندر آپ کو یہ پاس رکشہ آ جائے گا آپ اپنے روزی روٹی کمانا شروع کر دیے گی ٹھیک ہے دوستو تمام در تفصیلہ سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے اب بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے ہمارے چنل کو جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت ہی سلو آ رہے پتہ نہیں کیا بات ہے دوستو لائک نہیں کرتے وڈیو کو نہ سبسکرائب کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے زیادہ سے زیادہ اس وڈیو کو آپ نے آج شیئر کرنا ہے یہ میں بہت دیر کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وڈیو کو شیئر کرنا ہے تو جلدی سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو وڈیو کو لائک کر دیں امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے شیبوٹو دیکھرے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں